بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئیوٹو فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش ہوں گے آج میں آپ کو بہت ہی پیاری ریمیڈی بتاؤں گی جو کہ آپ لوگوں کے ہر وقت کام آئے گی یہ انفارمیٹیو ریمیڈی ہے اور آپ نے اس کو ضرور کرنا ہے یہ بہت ہی آسان اور بہت ہی کم لگت میں تیار کی ہے یہ جو میں نے آپ کو ابھی لیون میکس کے لکوٹ دکھائیں ہیں یہ لکوٹ جو ہیں بہت مہنگے ملتے ہیں بزار سے اگر ہم لے آئے تو دو چار دن پانچ دن کے اندر ختم ہو جاتے ہیں اس لیے میں آپ لوگوں کو ایک بہت ہی آسان ترقیب بتاؤں گی جو سیم اسی طرح کی ہوگی اور آپ بنائیں گے تو دیکھیں گے کہ یہ اسی طرح کا ریزلٹ آپ کو دے گی اب میں نے اس کے لیے ایک دس بارہ رپے کی یہ لیون میکس کی سابن کی ٹکیا لی ہے اور اس کو برتند ہونے والی ٹکیا کو میں گریٹر سے گریٹ کر لوں گی اور اب اس کو گریٹ کرنے کے بعد پھر میں ہاتھوں سے اس کو اچھے سے میکس کروں گی اور آپ یقین کریں یہ بہت ہی آسان اور بہترین کام ہے اور گھر میں جتنا مرضی بنا کر رکھیں بہت آسان کم لاغت میں آپ کا یہ تیار ہو جائے گا لکوٹ اب اس میں میں نے ایک ٹکیا کو اس میں گریٹر کر کے کچھ لیمن کے دو لیمن لوں گی اور اس کو بھی میں اس میں باریک بری کر کے ڈال دوں گی اگر آپ نے یہ زیادہ بنانا ہے تو لیمن اور برتند ہونے والی ٹکیا آپ نے زیادہ لینی ہے اور تاکہ اس کی کونٹیٹی زیادہ ہو جائے میں نے آپ کو سکھانے کے لیے جو بتایا ہے آپ نے اسی کو دیکھنا ہے پھر بعد میں اس کو آپ ڈبل کر دیجئے اب یہ میں تمام لیمن اس میں چھیل دوں گی چھوٹے ٹکرے کارکس میں ڈال دوں گی اور پھر میں آپ کو اگلا سٹیپ بتاؤں گی کہ آپ نے اس کو آگے کیا کرنا ہے ویسے بھی سابن میں لیمن کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے لیکن مزید اس کو اچھا بنانے کے لیے لیکوڈ بنانے کے لیے اس میں لیمن میں اور ڈال دوں گی اور آپ یہ دیکھئے اس کو اچھے سے میں مکس کروں گی اور پھر ایک فرائی پین لے کے اس میں ہم ڈال لیں گے اور اسے آپ دو کپ پانی ڈال کے اچھے سے پکا لیں تاکہ یہ جو سابون ہے اچھے سے ملٹ ہو جائے اور بلکل لیکوڈ کی شکل اختیار کر جائے اب آپ دیکھئے اس میں میں دو کپ پانی کے ڈال دوں گی پھر میں اس کو اچھے سے بوائل کر لوں گی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکان کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو اگلا نوٹفکیشن ملتا رہے یہ دیکھیں دو کپ پانی ڈالنے کے بعد پین میں اس کو پکا رہی ہوں تاکہ جو سابون ہے اس میں اچھے سے ملٹ ہو جائے اور لیمن کا بھی اثر اس میں اور اس کی خوشبو بھی شامل ہو جائے یہ لیمن بھی اس کے ساتھ بوائل کر رہے ہیں اور اس کی جاگ دیکھئے کتنی زبردست جاگ تیار ہو رہی ہے تو آپ یہ دیکھئے آپ نے اس کو اتار لینا ہے اور اس کو ٹھنڈا کرنا ہے ٹھنڈا کرنے کے بعد آپ نے ایک برتن لینا ہے اس میں اس کو چھان لیں اور اس کا پانی نکال لیں اب یہ میرے پاس ایک چلنی ہے اس میں بھی ہم ڈال سکتے ہیں اور اس سے یہ ساف پانی نکل آئے گا اور یہ دیکھئے اس چلنی میں میں نے تمام مکسٹر جو بنایا تھا ڈال دیا ہے اور وہ آسانی سے ڈونگے میں چلا گیا ہے اب جو نیچے تھوڑا سا لیکوڈ بچا ہے وہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے تاکہ یہ مزید جھاگ والا ہو جا اور جاگ دیکھئے کتنی شاندار تیار ہوئی ہے اور آپ غور سے شروع سے لے کے اس کو آخر تک دیکھئے گا اور اسی طرح آپ نے اس کو تیار کرنا ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ جو چیزیں ہم بزار سے لے کے آ رہے ہیں وہ بہت کسلی ہو چکی ہیں اور ان کے لئے ان کا توڑا ہم یہی کر سکتے ہیں گھر میں ریمیڈی بنائیں ہومیڈ اور استعمال کریں اب اس میں آپ نے تھوڑا سا نمک ڈال دینا ہے اور اس کو بھی آپ نے اچھے سے ہلا لینا ہے اب میں اس پانی کو اچھے سے مکس کروں گی اور اس کو بھی میں لیکوڈ بنانے کے لئے تیار کروں گی اب میرے پاس تھوڑا سا مٹھا سوڈا ہے وہ بھی آپ ایک ٹی سپون بھر کے ڈال دیجئے وہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا پھر میں اس کو اچھے سے مکس کر کے اس کا مکچر تیار کر کے آپ کو بتاؤں گی آپ نے میں آپ کو یہ جو دکھا رہی ہوں اس کو آپ نے بڑے غور سے دیکھنا ہے اور اس کو شیئر بھی کرنا ہے اور جب آپ کو یہ ریمیڈی تیار ہو جائے اچھی لگے تو کمٹ ضرور کرنا ہے اور یہ دیکھئے ایک میں نے خالی بوٹل لی ہے اگر آپ کے پاس کالے برتن ہیں جو صاف ہی نہیں ہوتے اس میں آپ دو ٹیبل سپون بھر کے کالا آئل ڈال لیجئے سب سے پہلے اور اس کے بعد جو ہم نے مکسٹر تیار کیا ہے وہ ہم اس میں شامل کریں گے یہ میں نے دو چمچ کالے آئل کے ڈال دیئے ہیں اگر آپ نے دوسرے برتن صاف والے برتن دھونے ہیں تو اس میں آپ ہاف کپ سرکہ ڈال لیجئے بوتل میں پہلے پھر بعد میں یہ مکسٹر ڈالیئے لیکن میں نے اس میں دو بڑے چمچ آئل کے ڈال کے یہ مکسٹر ڈال دیا ہے اور اپنے برتنوں کی آسانی کے لیے گھر کے کانٹر خراب ہوئے ہوتے ہیں اور سینک وغیرہ تو یہ بہت آسان طریقہ ہے اور یہ بہت آسانی سے بند بھی جاتا ہے اور اس پہ اتنا خرچہ بھی نہیں ہے اب میں نے اس کو بند کر دیا ہے آپ دیکھیں اس کی اتنی خوشبودار یہ مکسٹر تیار ہوا ہے جس جس جگہ ہم اس کے کام کریں گے یہ بہت اچھا اثر دے گا آپ اس کو ہلا کے بھی دیکھ لیں کتنی ماشاءاللہ سے جاگ تیار ہو چکی ہے جب آپ برتن دھویں گے ان کو صاف کریں گے آپ کو اچھا رزلٹ ملے گا اور آپ ضرور اسی چیز کو استعمال کریں گے آپ یہ دیکھیں میں آپ کو برتن میں ڈال کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں آپ میں اس کے کچھ ڈروپس اس میں ڈال دیئے ہیں اور میں آپ اس کی آپ کو جاگ دکھاؤں گی کتنی شاندار اس کی جاگ تیار ہوگی آپ یہ دیکھیں کتنی آسانی سے یہ چکنائی والا برتن اس کو میں اچھے سے دھو رہی ہوں اور جاگ آپ خود ہی دیکھ لیجئے کہ بزار والے لیکوڈ سے زیادہ بہتر جاگ بنی ہے اور تھوڑی سے چند ڈروپس میں ڈالے ہیں اور یہ بہت ہی شاندار ریزلٹ دے رہا ہے اور آپ بھی اس کو اپنے گھر کے لیے بنا کے رکھیں اور بزار سے لیکوڈ لینا بند کریں اور اپنے گھروں میں انھی چیزوں سے آپ اسی ریمیڈی سے تیاری کام کریں انشاءاللہ آپ کو بھی ریزلٹ اچھا ملے گا آپ یہ دیکھیں میں نے اس کو کتنا اچھا صاف کر کے اور ابھی میں آپ کو یہ برتن دکھاؤں گی کہ یہ کتنا چمکدار برتن ہو گیا ہے اور کتنی اچھی جاگ بنی ہے اس لیے یہ آپ بھی اس کو تیار کریں اور یہ دیکھیں شاندار چمکدار برتن ہو گیا ہے اگلی ٹپ میں آپ کو بتاؤں گی گرمیوں میں دودھ بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے ہم جتنا بھی اسے سنبھال کر رکھیں دودھ خراب ہو جاتا ہے اس کے لیے ہمیں دودھ میں ایک چھٹکی مٹھا سوڈا ڈال دیں اور اس کو اچھے سے پھینٹ لیں پھر آپ کا یہ جتنا بھی دودھ ہوگا خراب نہیں ہوگا آپ اس ٹپ کو ضرور استعمال کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ دیکھئے میں نے آپ کو دودھ میں ایک چھٹکی مٹھا سوڈا ڈال کے دکھا دیا ہے اور اس کو آپ نے اچھے سے پھینٹ لینا ہے اور مکس کار لینا ہے پھر دیکھئے گا کہ دودھ اتنی جلدی خراب نہیں ہوگا اور استعمال کے قابل رہے گا آپ اس ٹپ کو ضرور استعمال کریں اور مجھے کمٹ کیجئے گا اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں کریں اور اب میں آپ سے اجازہ چاہتی ہوں آپ اس کو ضرور استعمال کیجئے اور نوٹ ڈون کریے اللہ حافظ